اچھا دیکھو میں نے یہاں PHP کے اندر ایک کلاس بنائی ہے public کرکا name اور color بنائیا ہے صحیح ہے اور function بنائے میں نے set name کو اور ایک function بنائے میں نے get name کا set name میں میں نے کہا کہ جب یہ function call ہوگا اس کے ساتھ کوئی نام call ہوگا جو بھی نام call ہوگا وہ اس کی value set کر دے گا صحیح ہے اور get name کیا کرے گا وہ اسی کی value set ہوئی ہوگی اسی کو وہ return کر دے گا اب اس کلاس کے فنکشن کا مجھے اوبجیکٹ بنانا ہے تو اوبجیکٹ اگر میں نارمیلی بناتی ہوں کس میں جیسے ستی شاد کے اندر اگر آپ اوبجیکٹ بناتے ہو کسی بھی کلاس کا let's suppose تو آپ یہ پورا ٹائپ کرتے ہو vegetable object is equal to new ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اس طرح ہم کال کرتے ہیں لیکن اس میں ہمیں یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم start یہاں سے کریں ٹھیک ہے ہمیں شروع کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے variables کے ساتھ کیونکہ ہمیں یہاں پہ کبھی بھی data type کی ضرورت نہیں پڑتی کی کون سی type ہے آپ کی variable کی basically یہ type ہی ہوتی ہے یہ class type بتا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے main کام کا آپ کا یہ ہوتا ہے initialization کا اسی طریقے سے اس کے اندر بھی ہمارے پاس main کام کس چیز کا ہے initialization کا ہے کہ ہمارے پاس کون سی class کا ہم نے کیا بنانا ہے یہ object بنانا ہے ٹھیک ہے object بنانے کیلئے یہاں میں نے لکھا new ٹھیک ہے vegetable اس طرح کوئی بھی object آپ بناتے ہو ٹھیک ہے اس کو call کرانے کیلئے ہم c sharp یا اس میں جب ہم جاتے تھے تو ہم یہ لکھ دیتے ہیں object dot let's suppose میں نے کوئی display کا method بنایا ہو صحیح ہے تو اس طرح آپ call کراتے تھے صحیح ہے اب جب اس کے اندر اب call کرائیں گے ڈالر دیکھو آپ نے لکھا تو ہوئی ہے ڈالر ٹھیک ہے لیکن اب اس میں dot نہیں آتا اس میں کیا نہیں آتا dot نہیں آتا اوپر میں آپ کو دکھا چکی ہوں بہت سائی جگہوں پہ آپ this dot کر کے use کرتے تھے وہ dot اس سے replace ہو چکا ہے یہ block سے replace ہو چکا ہے تو جہاں جہاں dot ہوگا وہاں ہم dot نہیں لگائیں گے ہم اسی طریقے سے کیا کریں گے یہ block کر کے اب میرے پاس method کا نام کیا ہے set name ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ دے دیا set name اور اس کے نام کی جگہ پہ میں یہاں پہ اس کو value دے رہا ہوں ٹھیک ہے اگر اس کو potato نہیں بنایا سکتے vegetable بنانا ہے veg لگ دو کوئی مسوا نہیں ہے ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے یہ کوئی specific نہیں ہے یہ جتنی بار میں set name کراؤں گی اتنی بار میں اس کو get کر سکتی میں نے نام بتا دیا potato یہ یہ کیا کرے گا اٹھا کر لا کر دے گا یہ value return کرا رہا ہے اب اگر یہ value return کرا رہا ہے ٹھیک ہے اور میں اس کو ابھی دیکھوں save کر کر اگر میں آپ کی براوزر کے اوپر یہاں پہ اگر اس کو چلا بھی دوں تو کوئی display تو ہو نہیں رہا کیونکہ میں نے eco کیا ہی نہیں ہے صحیح ہے اور اگر میں اس چیز سے پہلے کیا لگا دوں eco کیا لگا دیا میں نے eco ایک صحیح ہے ابھی بھی یہ display نہیں کر رہا مجھے کیونکہ میں نے یہاں پہ بھی دیکھوں فیلحال تو اس کو میں نے call کر رہا ہے اور یہ میرے پاس name return تو کر رہا ہے لیکن ابھی بھی میرے پاس اچھا یہ تو میں set کر رہا ہوں basically ہمیں get کر رہا ہے eco میں تو ہم get کر رہیں گے set میں تو کبھی display کرے گا بھی نہیں eco میں یہاں کیا لکھوں گی dollar veg belong get name ٹھیک ہے یہ اب یہ کہہ رہا ہے ابھی undefined variable ہے میرے پاس ادھر دیکھو ابھی ٹھیک ہے line number 15 میں name جو ہے وہ undefined ہے line number 15 میں پاس یہ اس والی کی بات کر رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ جو ہم return کر آ رہے ہیں وہ undefined ہوا ہوا ہے صحیح ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اس کو کہ یہ میرے پاس ابھی undefined ہوا کو سمجھ رہے گی یا تو آپ اس کا دے رہے ہیں ایک منٹ یہ ڈالر لگا دیا نا یہاں مجھے کیا نہیں لگانا ہے ڈالر نہیں لگانا کیونکہ ڈالر میں یہاں لگا چکی ہوں ٹھیک ہے ڈالر اوپر بھی تو نہیں لگایا تھا نا اب دکھو آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں یہاں ڈالر 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 ایکو میں آپ نے کہہ دیا وجیو ٹیبل اس اور اسی طریقے سے کہہ دیا وجیو ٹیبل name is اور وجیو ٹیبل color is get color ٹھیک ہے بی آر کا ٹیکیاں لگا دوں مرنہ line break نہیں صحیح ہے ٹھیک ہے بات سمجھ بھائی یہ class اور object ہوتے ہیں جو کہ ہم یہاں پہ صرف use کرتے ہیں یہ جو ہے class والا کام یہاں پہ میں اگر آپ سے کہوں تو بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے ابھی تو صرف میرے پاس دو ہے ہے نا ایسا یہاں یہ increase ہوتا جا رہا ہے اور میرا جو main کام ہے وہ نیچے جا رہا ہے تو میں اس class کے پورے کام کو ایک new file کے اندر بھی رکھ سکتی ٹھیک ہے کس میں رکھ سکتی ہوں new file میں میں نے file پہ گئی ایک new file بنایا file کو میں نے save کرا میں نے file let's suppose save کر دی vegetable کے نام سے ٹھیک ہے extension اس کا کیا ہے میرے پاس php ہے as it is save کر دیا میں نے یہاں آنے کے بعد میں نے php کا tag کھولا ٹھیک ہے اور یہ php کا tag میں نے یہاں پہ واپس بند کر دیا جو آپ کے پاس class کا کام تھا یہ پورا کا پورا کام اس کو میں نے یہاں سے cut کرا cut کر کر میں نے اس کو یہاں پہ paste کر دیا صحیح ہے اور یہاں آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے include پہ جانا ہے ٹھیک ہے file include کر آ رہی نہیں ہے include میں آنے کے بعد آپ یہاں پہ کیا لکھتے ہیں 9 ہم نے جو نام لکھا ہے نا vegetable dot php ٹھیک ہے اور اب آپ اس کو run کرو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے سمجھ میں ہی با file connect بھی ہو گئی میرے پاس صحیح ہے اور آپ کے پاس اس طریقے سے class کا کام سارا separate ہو گیا اور یہ کام ہمارے پاس separate ہو گیا ٹھیک ہے اب تک آپ جو کام کر رہے تھے connection بنا رہے تھے نا اسی طرح بنا رہے تھے نا ایک fetch situation کا تھا یہی ساری چیزیں ہم use کر رہے تھے نا وہ اسی core base concept پہ ہی تھا database ٹھیک ہے یہ کرو یہ core file create کر رہی ہوں اس کو میں save کر رہی ہوں کر کس کی class بنانے کی میں نے رہی ہوں اب بات کریں گے کنسٹرکٹر کی کس کی بات کریں گے کنسٹرکٹر کی تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لکھا ہے public dollar car کا name public dollar make ٹھیک ہے اس کا make کون ہے اور اس کا نام گیا ہے باقی چیزیں ہم نہیں لکھ رہے ابھی صرف short میں یہاں پہ define کر رہی ہوں ٹھیک ہے کنسٹرکٹر بنانے کی لیے ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا پڑتے دیکھو function کے لئے تو آپ function لکھ لیتے ہو لکھتے ہے نا function لیکن constructor کے لئے ہمیں double underscore لگا کر پھر ہم کیا لکھتے ہے construct لکھتے یعنی اس کا نام construct بناتے یعنی normally اگر آپ دیکھو تو ہم construct بناتے تھے تو same نام لکھ دیکھتے تھے ٹھیک ہے لیکن اس کے ٹھیک ہے اس طرح ادھر میں دو parameter لے رہی ہوں dollar name ٹھیک ہے comma dollar make ایک منٹ کوئی مسئلہ نہیں صحیح make اور یہ میں لے لیا اب میں یہاں پہ constructor کے اندر یعنی میں set name کا الگ الگ نہیں بنانا چاہی جیسے میں نے یہاں پہ set name کا function منایا تھا set کا الگ سے بنایا تھا میں الگ سے نہیں بنا رہی میں نے constructor کے اندر یہاں پہ given کر اور یہاں لکھ دیا dollar this long name is equal to dollar name کے برابر ہوگا this belong make is equal to dollar make کے برابر ہوگا صحیح ہے get کیا آپ کو اس کو بنانا پڑے گا کہ return اگر آپ نہیں کھر آنا ہے تو میں یہاں پہ ایک ہی بنا رہی ہوں جس میں ہم value کیا کر دیں گے return کرا دیں گے make بھی اور وہ بھی ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا function car details ٹھیک ہے return کرانا ہے مجھے لیکن مجھے دو values کو return کرانا ہے کیونکہ name بھی چاہیے اور make بھی چاہیے تو میں یہاں پہلے ایک variable بنانا رہی ہوں data کے نام سے اور اس میں میں نے یہاں پہ لکھنا شروع کرا کہ مجھے کیا چیز پہلے چاہیے car name تو میں نے یہاں لکھا car name ٹھیک ہے colon اس طرح صحیح ہے اور یہاں بھی مجھے define کرنا ہے $ this name ٹھیک ہے یہ یہاں پہ آگیا اس کے بعد دوبارہ inverted comma start ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد اب میں ہاں پہ again میں نے break کا tag لگایا اور یہاں پہ لکھ دیا car make ٹھیک ہے اور پھر dot لگا کے پھر اس کو call کر آیا $ this belong make ٹھیک ہے یہ میرا یہاں پہ complete ہو گیا اس ہی چیز کو میں کیا کر دوں گی return کرا دوں گی کس چیز کو $ debt سہی ہے اتنی بار سمجھ میں آئی car details کا میں نے بنایا اس کے اندر میں ان دونوں کا لکھا واج ہے وہ return کرا دی سہی ہے اور constructor کے اندر میں نے کیا کرا رہا ہے ان دونوں کی values کو set کرا دی ہے اب آج ہے index پیش پہ جیسے اس کو میں نمی visual table کو include کرا آیا تھا اسی طریقے سے میں include کرا رہی ہوں کس کو car کو صحیح ہے اب car کا object بنانا ہے مجھے کیا بنانا ہے object بنانا ہے ٹھیک ہے تو میں نے یہاں لکھ دیا car ٹھیک ہے object is equal to new car کیونکہ میں نے وہاں پہ کنسٹرکٹر بنایا ہے تو میں وہاں پہ کیا کروں گی دو ویلیو ساتھی پاس کروں دونوں ویلیو کو ساتھی پاس کروں گی ٹھیک ہے بتاؤ car کا نیم بتا دو چل بھائی مہران لگ دی صحیح میک اس کا کیا ہے صحیح ہے value set ہو گئی اس کی get کرانی کی لیے میں یہاں پہ صرف e کو لکھوں گی dollar car object belongs ٹھیک ہے car صحیح آپ نے یہاں پہ کیا نام بتانا ہے car underscore details یہ اوپر object کرا لیا نا اب جو اس کے یہ method کا نام ہے details ٹھیک ہے اس کو آپ نے یہاں پہ call کرا دیا صحیح یہ e کو کرا دی یہ object ٹھیک ہے جیسے اس میں ہم نے call کرا آیا تھا اس کو بھی call کرا کرا ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ کیونکہ میں نے ڈیو لائن نہیں کری بھی بریک نہیں کرا اس لی بھی چی کے آگے آرہا ہے کی کنسٹرک رکھ رہے ہیں چاہیے آئی میں سیف کر رہی ہوں شیپ کے نیم سے کس نیم سے شیپ کے نیم سے میں نے کیا ہے ڈاڈ پی ایچ پی صحیح ہے صحیح ہے اور یہاں ہم نے میں بنا رہی ہوں public name یعنی شیپ کا نام کیا ہے ٹھیک ہے function construct اس طرح میں نے یہاں پہ پہلے کیا بنانا رہی ہوں میں constructor بنانا رہی ہوں ٹھیک ہے constructor میں میں نے یہاں پہ کیا کرا کلاس تو بنانا رہی ہوں ہاں کلاس بھی تو بنانا رہی ہوں پہلے بنانا رہی تھی کلاس shape ٹھیک ہے کلاس بنانا ہی میں نے شیپ کے نام سے ایک variable بنانایا name constructor اس کا ہم بنا رہے ہیں ٹھیک ہے dollar this name is equal to dollar name یہ تو میرے پاس کیا ہو گیا constructor ہو گیا ٹھیک ہے بلکل اسی طرح سے جیسے میں نے یہاں پہ بنانایا تھا ادھر میں نے return کرانے کے لیے کیا بنانایا تھا function بنانایا تھا میں اب یہاں return کرانے کے لیے function نہیں بنانا چاہتی میں deconstruct بناؤں گی ٹھیک ہے تو deconstruct بناؤں گی اور اسی کے اندر جو ہے اچھا وہ return کچھ نہیں کرے deconstruct آپ کے پاس return نہیں کرتا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ جب بناؤں گی تو میں اس کے ساتھ یہاں پہ کیا لکھوں گی function اسی طریقے سے double underscore لگائیں گے ٹھیک ہے destruct کہتے بیسیکلی ایک construct دیکھن 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 اس کا انٹاریسنس نہیں چلتا انٹاریسنس پتہ نہیں کیوں کبھی چلتا کبھی اس کا بلکل بھی نہیں چلتا اس پر آگے بریکٹ نمازی کیا چیز نائے 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 اس میں اگر ہم بریکٹ لگا ابھی دونہ میں تب بھی میرے پاس اس لیتا دیکھن تک صرف دیکھن دیکھن ہاں صحیح ہے سپیلنگ سہی ہونے چاہیے نائی سہی ہے یہ سیم ہونا چاہیے یہ نا یہ اور یہ سیم اس کا کنسٹرک ہے اس کا ڈی ہے ٹھیک ہے ادھر میں نے یہاں پہ سکو کر آ ا کو ا کو میں نے یہاں پہ لکھنا ہے shape name is colon dot dollar this ٹھیک ہے یہ ہی کو کرا دے گا shape name is جو بھی اس کا set ہوا ہوا نا صحیح ہے کنسٹرکٹر کی درو وہ یہ کرا دے گا index میں آئی ڈالر shape ادھر میں نے اس کا نام ہی shape رکھ دیا ٹھیک ہے new shape یہاں صرف object بنے گا اور shape کا نام میں نے رکھا ہے اس کے اندر کوئی method ہی نہیں ہے جو میں call کر رہا ہوں object کا نام لکھتے اس کے اندر کوئی method نہیں ہے جہاں میں object کا نام میں نے لکھا ہے اس کے بعد میں نیچے اس کو call کر رہا ہوں صحیح ہے کیونکہ اس کے اندر صرف constructor اور deconstructor صحیح ہے صحیح ہے براؤگر پہ آئی میں refresh کر رہا ہوں اچھا shape not found اچھا میں نے include نہیں کر رہا ہے صحیح ہے یہاں پہ میں نے کیا کر رہا ہے ساتھ میں include بھی کر رہا ہے shape dot php ٹھیک ہے آ رہا ہم یہاں پہ صحیح ہے ذرا سا آپ اس کام یہ کرو کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ break کا tag لگا دو صحیح ہے تاکہ یہ new line کی اوپر جو ہے وہ display ٹھیک ہے shape name is circuit پہلے constructor کیا کرے گا value کو set کرے گا بعد میں deconstructor اس کو کیا کر رہا ہے print ٹھیک ہے یہ by default چلے گا صحیح ہے صحیح ہے یہ آپ جب object create کر دوگے اس کو چلا ہوگی تو یہ by default چل جائے گا ٹھیک ہے index پہ کچھ کام نہیں کیا index پہ کام نہیں کیا index پہ کام نہیں کیا index پہ کام کر رہا ہے صرف object بنایا ہے اور constructor کو value pass کری بس function کوئی خواہل نہیں کرایا ہے نہ ego کرایا ہے نہ کچھ بھی نہیں صحیح ہے وہ خود ہی چلے گا وہ خود ہی چلے گا صحیح ہے یہاں میں نے constant بنا دیا ادھر constant بنا کر میں نے ادھر ہی deconstructor کے اندر میں نے کیونکہ ہمارے پاس same class ہے نا تو میں نے یہاں self لکھا ہے اس کے ساتھ آپ نے یہاں dollar نہیں لگا رہا ٹھیک ہے اور اس طرح میں نے اس کو یہاں پہ call کرا دیا ہے نہیں constant اس کا dollar نہیں لگتا ٹھیک ہے constant constant میں variable کا نام اور اس کے آگے اس کی value ٹھیک ہے اور self کا مطلب ہے کہ same class کا ہے ٹھیک ہے اگر میں کسی اور class میں use کروں گی پہ میں وہاں پہ کیا کروں گی class کا نام لکھوں گی ٹھیک ہے اور میں نے color لکھ دیا تو جو اس کا color ہوگا یہ direct اس کی value اٹھا کے لے کے آئے گا اچھا فیلحان میں اس کو یہاں پہ بنا رہی تھی ہی index کی اوپر یہاں پہ ٹھیک ہے جب آپ یہاں بناتے ہو تو یہاں آپ نے لکھنا ہوتا ہے let's suppose میں نے لکھا e کو ٹھیک ہے اور shape جو بھی میرے باز shape ہے color اور اس کے بعد میں یہاں لکھنا ہوتا ہے color ٹھیک ہے اس طرح لیکن میرا یہ والا وہ یہاں پہ چل نہیں رہا تھا ٹھیک ہے یہ red تو صرف ایک رفعہ inner side پہ وہ چلا رہا ہے لیکن یہ فیلحان نہیں چلا رہا ٹھیک ہے اس طرح color نہیں کر رہا وہ class کے اندر call کر رہی ہوں تو call ہو رہا ہے class کے باہر وہ call نہیں کر رہا ہے اگر میں اس کو کروں shape کی confusion اس میں ہے نا ٹھیک ہے یہ بھی shape ہے وہ بھی shape ہے صحیح ہے error وہ ٹھیک ہے یہاں class کے اندر آپ کے باس یہاں پہ call ہو رہا ہے self کر کے یہ constant ہے اور اس constant کی value آپ کے پاس یہاں پہ constant کی value میں دوبارہ set نہیں کر سکتی یہ چیز یہاں رکھنا ٹھیک ہے کہ میں اگر آپ یہاں پہ کہوں کہ میرے پاس جو dollar this موجود ہے کیا چیز موجود ہے color موجود ہے اس کو میں کہہ دوں کہ equal to یہ کیا ہے change کر رہی ہوں ادر میں value کیا میں نے کہہ دیا black کہہ دیا ٹھیک ہے میں نے کونسا color کہہ دیا اس کو black ٹھیک ہے اس کو save کر رہا ہے نہیں اس کو save کر رہا ہے ٹھیک ہے color change نہیں ہوگا کیونکہ constant ڈگاو ہے constant کی جو value ہے وہ وہی کی وہی رہتی چاہے آپ نیچے کتنا بھی modify کر دو صحیح ہے وہ ویسے کی ویسے ہی رہے گی یہ ready رہے گا صحیح ہے اس کو color change نہیں ہوگا یہاں میں نے لکھا تو ہے کہ color change ہو جائے ادھر لیکن یہ color change نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس کے ساتھ کیا لکھا ہے constant اس کا مطلب ہے یہ اس کی specific fix value ہے صحیح ہے آپ نیچے کچھ بھی ڈیفائن کر دو وہ change نہیں ہوگا اس کو کر لو